لیکن میں آپ کو ایک اور ذرا ایک خبردار کرنا چاہتا ہوں اگر میں گورنمنٹ سے باہر نکل گیا میں آپ کے لیے زیادہ خطریں نہ کوں ابھی تک تو میں چپ کر کے یا آفس میں بیٹھا ہوتا ہوں اور تماشے دیکھ رہا ہوتا ہوں میں اگر سڑکوں پر نکلایا نا تو آپ کے لیے چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی یہ جو رشا کا ٹرپ ہمارے لیے رشا کسے اگر ہندوستان رشا سے سستا تیل خرید سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کریں ہندوستان کو ان کو سٹریٹیجی کہلائے ہیں ان کو آٹ کا حصہ ہے ہمیں تو تیم نا تیم نا تیرہ میں ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ ان سے نا تیر تیس فیصد کم پہ تیل مل رہا تھا تیس فیصد کم پہ بیس لاکھ ٹان گندم ہم نے خرید نہیں تھی وہ ہمیں سستی مل رہی تھی تو میرا تو انٹرسٹ اپنے لوگ ہیں یورپین یونین کے امبیسٹر نے خط لکھا پاکستان کو کہ آپ روس کے خلاف اس کے مخالف سٹیٹمنٹ دیں اس کے خلاف ووٹ دیں میں یہ یورپین یونین کے امبیسٹر سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ نے ہندوستان کو بھی یہ خط لکھا تھا ہم آپ کے سامنے کیا ہیں کہ ہم کوئی غلام ہیں کہ جو آپ کہیں گے ہم کر لیں ملسی کے لوگیں میں آپ کو بتاؤں کہ ان کو یہ غلطاتیں پڑی کدھر سے ہیں دوزار آٹھ اور دوزار اٹھارہ کے درمیان میں چار سو ڈرون اٹیک ہوئے پاکستان کے اوپر آپ بتائیں جب سے عمران خان وزیر اعظم بنائے کوئی ڈرون اٹیک ہوا ہے نہیں ہوا اور میں آج اب سب کے سامنے کہتا ہوں کہ کبھی کسی نے کوشش کی ڈرون اٹیک کرنے کی میں پاکستان کی ائر فورس کو کہوں گا کہ وہ ڈرون کو نیچے کرا دے ہم کوئی کسی سے تشوری نہیں چاہتے ہم کسی کیمپ میں نہیں ہیں نہ آج تک عمران خان کسی کے سامنے جھکا ہے جب تک میرے میں خون ہے میں اپنی قوم کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دوں گا میں الزامات نہیں لگا رہا میرے پاس جو یہ خط ہے یہ ثبوت ہے میں اپنی قوم کو بھی کہہ رہا ہوں اپنی میڈیا کو بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم کتنی دور اس طرح گزارہ کریں گے تھمکیاں مل رہی ہیں میں آج قوم کے سامنے پاکستان کی آزادی کا مقدمہ رکھ رہا ہوں نہ ہو اپریل کو جب میں پرائم منسٹر ہاؤس سے نکلا اپنی ڈائری پکڑ کے تو میں نے سوچا کہ چلے آفیس سے آگئے ہیں تو آج بڑا کیا فائدہ فون دیکھ لے گا کیونکہ وہ سارے ہی خوش ہو رہے ہوں گے میں نے فون دیکھا کوئی گیارہ مجھے تو میں اس فون کے پر دیکھ رہا ہوں کہ پبلنک سرکوں کے پر نکلی ہوئی ہے میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں جب اقتدار سے نکلوں گا میں زیادہ خطرناک بنوں گا تمہارے لئے ادھر تو میں بند تھا آفیس میں سارا دن کام وزن بھی میرا بڑھ گیا تو میں تو انتظار کر رہا تھا کہ میں اپنی عوام کے بیچ میں آؤں اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس طرح میری عوام میرے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اللہ تیرا لاک لاک شکر ہے 51 جلسے کار بیٹھا ہوں سارے پاکستان میں میں پھر لیا ہے کبھی میں نے اپنے لوگوں میں یہ شعور نہیں دیکھا جو آج میری قوم میں آیا ہے مجھے پتا تھا کہ انہوں نے واردات کر لی ہے مجھے پتا تھا یہ کیا یا اس دن ہونی تھی یا اگلے دن ہونی تھی لیکن میرا یہ ایمان ہے کہ اگر آپ ان چوروں کی غلامی کے نیچے رہنا ہے اس سے بہتر ہے زندان آ رہا ہو میں یہ تیہ کر کے آیا میں وہاں جب گیا پرنی پہنچا اور میں اس وقت بڑی تکلیف میں تھا یہ بھی آپ کو بتا دو کیونکہ مجھے ڈاکٹرز نے کہا تھا ابھی نہیں آپ ٹریول کر سکتے میں گیا اس کے باوجود صرف اپنے لوگوں کو کھڑا کرنے کے لیے مستقبل میں انشاءاللہ اس ملک کی تاریخ اس چیز کی گوائی دے گی کہ عمران خان اپنے ملک کے لیے آخری گین تک لڑتا رہا آخری وقت تک اپنے ملک کے لیے کھڑا رہا تھا دس اپرل ایک پاکستان میں ایک ایسا وقت تھا جس میں کبھی ایسا ہوا نہیں پاکستان کہ پبلک آکے کھڑی ہو گئی ایک وہ پارٹی جس کو گورنمنٹ سے نکال ہے تو جب آپ کو نظر آ گیا کہ پبلک آکے ادھر کھڑی ہو گئی ہے اور یہ بھی نظر آ گیا کہ لوگ ان چوروں کو نہیں مانیں گے بلکہ ہمارے ساتھ لوگ اس لیے آئے وہ ان چوروں کی شکلیں دیکھ کے وہ تھری سٹوژنز کی جب شکلیں دیکھی وہ لوگ ادھر آ گئے اب جب لوگ ادھر آ گئے انہوں نے جو اس کے بات کیا میں نے سب سے بڑا ظلم کیا جو انہوں نے سات مہینے ہمارے اوپر جو تشدد کیا ہمارے اوپر جو انہوں نے جس طرح کی اپریشن کی سات مہینے میں کیا ہوئے کیا پارٹی کرش ہو گئی ہے کیا تحریک انصاف گر گئی ہے کیا یہ ٹوٹ گئی ہے تحریک انصاف تو اور مضبوط ہو گئی ہے تحریک انصاف تو آج وہ اللہ کا شکر ہے تھی ایسے ہمارا ایمان عزت اور زلط اس کے ہاتھ میں نا مجھے یہ بتائیں کہ مجھے تو اصولاً جو انہوں نے کیا تھا میرے ساتھ جو میں جو میں ایک ڈاری اٹھا کے نکلا تھا پی ایم آس سے اس کے بعد اصولاً مجھے زلیل ہو جانا چاہیے تھا ہوا کیا مجھے اللہ نے وہ عزت دی جو میری زندگی میں تصور نہیں تھا ایسی ملے گی تو اس سے تو آپ کو واضح ہو جانا چاہیے نا کہ اوپر والے کے ہاتھ میں سب کچھ ہے بے شک اللہ آپ جو مرضی کر لیں فیصلہ وہ آپ کے اعمال کی اوپر کرتا ہے بے شک اس میں کسی کے تو اعمال غلط ہے نا جو کہ زلط ملی ہے آپ دنیا کو دکھا دیں کہ پیسے اور جنون کی جن میں نوجوانوں کا جنون ایک لیا پاکستان منا یہ میرے کبھی لفظ نہ بھولا جب تک انسان ہار نہیں مانتا ہار انسان کو ہرا نہیں سکتی اب پھر کھڑے ہو جائیں گے تھوڑی دیر کے بعد موسیقی